پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ کے شہر چار صدہ میں نراز لوگوں کا ایک موب پولیس تھانے پر حملہ کرتا ہے اور ان کی نرازگی کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو تھانے نے پکڑا اور اس پر مبینہ الزام تھا کہ اس نے قرآن شریف کی بہرمتی کی ہے اب موب اس تھانے کو نظر آتش کرتا ہے پولیس کے لوگوں کو حراسہ کرتا ہے کہ ہمیں یہ ملزم دے دیں ہم اسے سرعام ابھی اسی وقت مارنا چاہتے ہیں میں پرسنلی اس تھانے کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے مضاہمت کی اور قانون کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھا اور اس شخص کی حوالگی اس کے سپڑ نہیں کی مگر اس سے عام لوگوں کے مائنسیٹ کا پاکستان میں بخوبی اندازہ ہوتا ہے یہی صورتحال ہم نے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جو وہاں پہ دھرنے ہوئے انگامے ہوئے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہوں گے دیکھی پھر باتچیت کو جوڑیں گے ہم عمران خان کے ایک انٹرویو کے ساتھ یا ایک conversation کے ساتھ جو انہوں نے شیخ حمزہ یوسف کے ساتھ recently کی اور اس میں بھی انہوں نے وہی مذہب کا کاٹ کھیلا اور صرف وہ سیاست نہیں کر رہے وہ ویسے بھی convinced ہیں یہ وہ ہیں ساری باتیں جو آج ہم third opinion میں third opinion کے روحے روان جناب برستر حمید بشانی صاحب سے کریں گے بشانی صاحب welcome صورتحال بڑی افسوسناک ہے چار صدا میں لوگوں نے اس تھانے کو ہی نظر آتش کر دیا جس تھانے میں ایک مبینہ ملزم ان کے قبضے میں تھا کہا جا رہا ہے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کوئی mentally disabled person ہے یا جو بھی ہے آپ تو خود lawyer ہیں لیکن یہ کام لوگوں کا تو نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ آپ ملزم ہمارے حوالے کریں وہ بھی مبینہ صورتحال میں ابھی تو کوڈ کا معاملہ جانا ہے ثابت ہونا ہے لیکن لوگ سرہ سر فوری انصاف چاہتے ہیں انصاف بھی انتہا پسند آنا تو بشانی صاحب یہ صورتحال ایک خاص طرح کا جو mindset وہاں پہ develop ہو رہا ہے آپ کو کیسے دکھ رہی ہے دیکھیں جی یہ بڑی unfortunate situation ہے خصوصاں جو ہے نا وہ پختون خواہ میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی پچھلے چند سالوں میں کس طرح کے خوفناک قسم کے واقعات ہوئے ہیں اور کس طرح ایک نوجوان کو یونیورسٹی کے اندر چلو ہم community ہو تو دوسری بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی انداز یا جذبات مختلف ہوتے ہیں لیکن ایک educated exclusive community کے اندر جو ہے وہ ایک نوجوان کو کس طرح یہ جو mob lynching ہے اور ذاتی انتقام ہے اور یہ جو انصاف کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے اس کی نظر کر دیا گیا تھا تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ پشتن خواہ میں یہ بات بہت پیچھے تک جاتی ہے اکا دکا واقعہ تاب انگریزوں کے دور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں آہ تو چلے آ رہے ہیں لیکن at the same time آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ وہ علاقے ہیں جو بہت زیادہ جنہوں نے tolerance آہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طرح کی آہ دوسرے کے اعترام کی قانون کے اعترام کی نن وائلنس کی اور ان طرح کی چیزوں کا بہت بڑا ایک میسج دیا ہے جو on equal جس کو آپ کہیں compare نہیں کر سکتے پاکستان کے باقی صوبوں کے ساتھ تو اس میں یہ جو اس طرح کے واقعات بار بار ہو رہے ہیں اس کا ارگز مطلب یہ نہیں کہ یہاں کے لوگوں میں کوئی جنونیت زیادہ ہے اگر ہم compare کریں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ دوسرا میسج جو ہے نا ان کا بہت زیادہ طاقتور ہے وہاں شاہان کی قیادت میں ہو یا ویسے جو ہے وہ پھٹانوں کا اپنا جو ایک کلچرلی پیچھے سے آ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ ایک اگر لوگوں میں انصاف کی بے سبری ہے تو پھر تو ارچیز پہ انصاف مانگے نا جہاں پہ ریپ ہو گیا قتل ہو گیا دوسرے اس طرح کے بہت ہی unspeakable قسم کے ایونٹ ہوئے آپ نے دیکھا لوگوں نے وہ رد عمل نہیں دیا لیکن جب وہ اس چیز پہ رد عمل دیتے ہیں جس میں گماہ پھر آگے تو کہیں نہ کہیں مذہب کا تعلق آتا ہے اور اس پہ پھر وہ کہتے ہیں جی ہم جذبات میں آگئے ہیں جو کہ اب ایک فیشن بن گیا ہے جذبات بھی نہیں بلکہ جذبات ایک باقاعدہ ایک کاسمیٹک قسم کی چیز بن کے تو ایک پریکٹیکل شکل میں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے اور وہاں پہ آپ دیکھیں گزشتہ کہیں سالوں سے ایک حکومت ہے جو کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہیں دفعہ نصاب چینج گئے پتہ نہیں کیا 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 لیکن پریکٹیکلی پورے دعوے کرنے کے باوجود کہ ہم نے یہاں پہ پتہ نہیں کیا بدل دیا کیا کر دیا وہاں پہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یعنی مذہب کے نام پہ نفرت مذہب کے نام پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا عمل اور اس طرح کی جو ہے وہ مقدس چیزوں کے نام پہ جو ہے وہ دوسروں پہ عملے اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو تقویت کیوں مل رہی ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ گمہ پھر آ کے آپ اس کو جتنا دور بھی لے جائیں تو آخر جا کے اہل اختیار کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے کہ جب آپ کے عکمران طبقات جو ہے نا وہ بعض چیزوں کو اس طریقے سے لینا شروع ہو جائیں جی کہ یہ تو کوئی ایسی بری بات نہیں کہ لوگوں نے عملہ کر دیا ہم بھی ان کے ساتھ ہیں یا یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا عمل ہوتا ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اگر ہم ہوتے تو ہم بھی سب سے آگے بڑھ کے گولی کاتے وغیرہ وغیرہ جو اس طرح کی باتیں وہاں کا عکمران طبقہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ اگر ویزی بلی نہیں لیکن بیہائنڈ سین جو ہے وہ پروموٹ ہوتی رہتی ہیں اور میرے خیال میں یہ واقعہ اس کی ایک کلاسیکل ایکزمپل ہے آپ کو یاد ہے پچھل دفعہ ایکزیکلی یہ ایکشن ری پلی ہوا تھا تھانے میں جب ایک مائنیریٹی جو ہے میرے خیال میں وہ سردار تھا غالباً اس وقت وکتم ہوا تھا تو اس لوگوں نے تھانے پر عملہ کر دیا تھا یہ جب تک آپ اپنی جو ہے نا سٹرنٹھ اور ریڈ شو نہیں کرتے اور سٹیٹ کی طرف سے آپ اس طرح کے واقعات کو جو ہے وہ نشان عبرت نہیں بناتے اور لوگوں کو ایک میسج نہیں دیتے کلیرلی دو ٹوک انداز میں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے ایون کوٹ نے بھی ڈیسیجن دے دیا ہے تو ظاہر ہے اس سے اگلہ سٹیج پھر یہ ہی ہے نا کہ کوٹ کے اپنے عملداری کے اندر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس پر عمل کریں گے آپ کا تو کوئی اختیار نہیں بنتا کہ آپ جو ہے وہ کسی کو مانگیں تو اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ جتنے لوگ گئے تھے پولیس ٹیشن پہ مانگنے کے لیے نظر آتش تو بہت اگلی چیز ہے صرف مانگنے کے لیے جو ان کی پریزنس تھی ایک کمپلیس جس کو آپ کہتے ہیں جرم میں ان کو ان میس ایرسٹ کیا جائے اور ان پہ مقدمہ چلیا جائے بعض ذابطہ طور پہ پورے ان کے حقوق کا خیار رکھتے ہوئے اور ظاہر ہے ان کو سزا سے کوئی دنیا کی ادالت نہیں بچا سکتی چونکہ یہ آپ سیدھا سیدھا ایک قتل جو ہے اٹیمٹ کر رہے ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں اور ساری چیزیں ہیں تو تب جا کے تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے کم ہو سکتے ہیں رکنے پہ بھی اس کے بہت بڑا ٹائم لگے گا رکنے کے لیے آپ کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے یہ جو ڈبل سپیک ہے آپ کی گورنمنٹ کے اندر آپ کے جو نصاب تعلیم میں جو اس طرح کے عبام ہیں اور جان بوجھ کے جو ہے وہ عبام پہ مبنی سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ کس طرح آپ نے یہ ٹیک کر لیا ہے کہ آپ کا مذہب جو ہے وہ دنیا کا مقدس ترین اور سپیریر ترین مذہب ہے اور اس کے آپ کا جو خیال ہے وہ دنیا کا مقدس ترین خیال ہے آپ نے جو تیہ کر لیا ہے کہ یہ اسلام ہے تو اس سے ذرا ہٹ کے اگر کوئی سوچے گا تو وہ قابل سزا ہے اس سارے پرسس کو تو چینج کرنے کے لیے باقعیدہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلکلی ایس بل ایس ایکیڈمیکلی اور ایکیڈمیکلی سے مراد یہ ہے کہ آپ پر پرائیمیری سے لے کے تو ایکیڈمیاں کے ٹاپ جو وہاں کی سطح ہے اس تک جب تک یہ ساری چیز ڈیبیٹ نہیں کرتے کلیرلی اس پہ بات نہیں کرتے کہ اگر کسی نے قتل کر لیا نعوذ باللہ کران شریف جلا دیا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ان کی جو ہے وہ توہین کر دی کچھ کر دیا جس حالت میں بھی کر دیا آپ کا حق نہیں پہنچتا کہ آپ آتھ اٹھائیں یا یہ خاش رکھیں کہ اس بندے کو میں خود سزا دوں گا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ دو ٹوک انداز میں ریاست تیہ نہیں کر دی اور ریاست یہ واضح نہیں کرتی کہ ہم جو ہے اس معاملے میں جو ہے مظلوم کے ساتھ ہیں اور قانون کے ساتھ ہیں اس وقت تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے جو بہت انفارچونیٹ ہیں اور یہ جو ہے وہ سوسائیٹی پہ بوجھ ہیں لوگوں کے ضمیر پہ بوجھ ہیں اور پورا یعنی پورے پاکستان کے جو عام لوگ ہیں جو درست سوچتے ہیں نیک دلی سے سوچتے ہیں ان سب کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کلنک ہے اس طرح کے واقعات دیکھیں بچاند صاحب آپ نے باتیں بہت امپورٹنٹ کی اور ایک آئیڈیل صورتحال بیان کی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے تمام لوگوں کو جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے تھے اور ابھی بھی چاہ رہے ہیں جیسا کہ اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملزم ہمارے حوالے کر دیا جائے ہم فوری طور پر اس کو مار دینا چاہتے ہیں ان سب کو ماس آ ریسٹ کر لیا جائے جی یہ تو بچاند صاحب ایک بہت ہی آئیڈیل سیچویشن ہے لیکن پاکستان میں جو مائنسیٹ کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ وہاں پر تو اس طرح کے معاملات کے لیے لائیرز بار نکل آتے ہیں ہم نے ممتاز قادری کے سلسلہ میں دیکھا اور صرف ایک وہ واقعہ ہی نہیں کہ وہ لائیرز جو ہیں ان کے لیے پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہیں قاتلوں کے لیے اور خود مارنے کو تیار ہیں اور ایون کچھ جج صاحبان بھی ہم نے ماضی میں دیکھے جو کہتے ہیں کہ ہم تو ایسا ہی فیصلہ دیں گے کہ اس کا سرکلم کر دیا جائے اور پھر آپ نے الیٹ کی اور سیاستدانوں کی بات کی عمران خان کے انٹرپیو پر ہم بھی تھوڑی دیر بعد آتے ہیں تو یہ جو سب صورتحال ہے یہ کیا پاکستان میں جو ایک ہوپ ہے کہ شاید کوئی آہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینے کا عمل اس طرح کے معاملات پر نہ ہو مگر وہ ہوپ نظر نہیں آتی جب مائنسیٹ اتنا قافناک ہے اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اس کی آپ نے بہت بڑی ایک نشانی بیان کی اور بہت بڑی زبردست ایکزمپل دی کہ یہ جس لاقانونیت کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک اگلے سٹیج پہ آ جاتی ہے جب آپ کی جوڑی شریع کا حصہ یعنی لائر اور جاج یہ بات کرنا شروع ہو جائیں ہم تو بات کر رہے ہیں عام عوام کی کہ چیلنجی ان کے ساتھ یہ سلوک کریں تاکہ ایک میسج جائے لیکن جب بات یہاں تک آ جائے کہ آپ کی کوئی لائر باڈی ہے ہوا وہ بار اسوسییشن ہے یا جو بھی اس کا آپ نام دے لیں یا کوئی گروپ ہے پرائیویٹ انڈیویجول لائر ہے یا کوئی جاجہ جو اس طرح کی بات کرتا ہے تو ان کو تو فل فور ایرسٹ کر کے فوراں ان کو جو بھی آپ کے میاثر قانونی دفعات ہیں ان کے مطابق ان پہ مقدمہ چلنا چاہیے چونکہ اس کی ٹالرنس کی تو گنجاش ہی نہیں ہے یعنی جب آپ کا اس طرح کا کوئی طبقہ جو قانون سے منسلک ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے لا قانونیت نے ایک ایسا ٹرن لے لیا آپ کے ملک میں کہ اب اس کو جو ہے فرو یا فلورش کرنے کی گنجاش باقی نہیں رہی جب تک کہ اب اس کی مکمل صفائی نہیں کرتے یہ بہت بڑا کریمینل ایکٹ ہے جناب اس طرح کا کسی بھی طرح کی کوئی بار مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو چلیں ڈیبیٹ میں ہی بٹھا لیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے جذبات آپ کے اپنی جگہ ہیں جو بھی ہیں لیکن ان جذبات سے کہاں یہ پروو ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہ آپ نے الزام لگا دیا تو وہ الزام ثابت بھی ہو گیا اس کے خلاف آپ جج بھی بن گے پراسیکیوٹر بھی بن گئے اور اب آپ اس کو لٹکانا بھی چاہتے تو آپ کس قسم کے لائر نے رول آف لاغ کیا ہے اور اس کا سٹیپ بائی سٹیپ پراسس کیا ہے دیکھیں یہ لافنگ سٹاف ہے جس ملک میں زوال آتا ہے نا تو وہ زوال کسی ایک طبقے میں نہیں ہوتا محدود ہو جاتا یہ عوام بیچارے تو مفت میں بدنام ہیں آپ مجھے جو ہے وہ انگریزوں کے طور سے لے کے جو ہے وہ سولویں صدی سے لے کے سارے واقعات جمع کر کے دکھائیں کہ پاکستان کے اندر یہ for that purpose انڈیا کے اندر نارت انڈیا میں چلے لے لیتے ہیں ہم اس وقت چونکہ اگٹھے تھے ایک ملک کے اندر اندستان میں کتنے واقعات ہوئے ماس لنچنگ کے قانون کو اس طرح ان میس اپنے آتھ میں لینے کے کتنے واقعات ہوئے ہیں اور آپ اس کو کمپیر کر کے یہ دیکھیں کہ آلیہ پاکستان جس کو آپ کہتے ہیں جس میں ترہ ترہ کے آپ اسلمائزیشن کے نارے لے کے آتے ہیں اس میں کس فریکوینسی سے جو ہے وہ واقعات ہو رہے ہیں اور وہ واقعات صرف عوام تک محدود نہیں بلکہ آپ کی جو رولنگ ہے جو جو کسی بھی شعبے میں مرسن جوڑی شہری کی جو ایلیٹ کنسیڈر ہوتی ہے جو لوگ قانون کو چلاتے ہیں اس کے پیشے سے منسلک ہیں اور رول آف لا کا الف اٹھایا ہوئے انہوں نے وہ جب اس طرح کی بات کریں تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ زوال کا جو سفر ہے جو سرکل ہے وہ مکمل کر چکا ہے اور اب وہ ڈیچ کے کنارے کھڑا ہے اب وہ آئیدر وہ اس ڈیچ میں چلا جائے گا انڈی جس کو کہتے ہیں نا اب بالکل کنارے پہ کہ وہ اس کو گرنا ہے تو یا پھر آپ اس کو واپس اٹھانا چاہتے ہیں اٹھانے کے مجھے اثار نظر نہیں آتے چونکہ مثل میں اس کی ایک بھی مثال آپ کو یہ وکلا کی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ دنیا کے کس مذہب میں کس قانون میں کس آئین میں دنیا کا آپ انتائی لا قانونیت پہ مبنی کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ کوئی جو ہے وہ یونی فارم پینا ہوا لائر اس طرح کی ارکاد نہیں کر سکتا اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتا چونکہ وہ اپنی لا سوسائٹی جو ریگولیٹوری بارڈی ہوتی ہے اس کے سامنے جواب دے ہے عوام کے سامنے جواب دے ہے اور پورے سسٹم کے سامنے جواب دے لیکن یہ آپ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ زوال کی نشانی کیوں ہے کہ آپ جو ہے وہ چوتھوں پندر سولہ سال آپ جو پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں اور بیچلر آف ایجوکیشن کا جو کیا کہتے ہیں اس کو بی اے کا جو کورس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ تین سال یا پانچ سال whatever the case میں بھی لا سکول میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور آپ اپنے والدین کے اپنے پیسے خرج کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ رول آف لا کے لیے کام کریں گے اس کا حصہ بنیں گے اور آپ جب حصہ بنتے ہیں تو آپ ایک کریمنل قسم کی آرگنائزیشن کا حصہ بن کے تو خود لا پہ اٹیک شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہوا تھا جو کہ انٹرنیشنل بار اسوسییشنز نے اس کے خلاف جو ہے وہ باقعدہ وہ کیا تھا اس کو آپ سنگل اوٹ کرنے والی بات نہیں ہے یہ ایک نشانی ہے آپ مجھے ایکڈیمیا میں بتائیں ابھی جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا اور یہ شاکنگ ہے اور یہ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو زوال کا سرکل ہے ڈی کے اور ڈی جنریشن کا جو سرکل ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اس کی مثال میں آپ کو وہ یونیورسٹیز میں جو وہ جو انہوں نے کافی کی ہے چورائی ہے جو عیدبی سرکہ جس کو آپ کہتے ہیں یا سرکہ کہتے ہیں لفظ کون سا ہے وہ کیا اور جس میں پنجاب یونیورسٹی قائدیازم یونیورسٹی اور گاورمنٹ کالج یونیورسٹی جیسی ایلیٹ جو ہیں انہوں نے خود نامی نیٹ کی ہیں کہ یہ ادارے ہیں جن میں سینکڑوں کے حساب سے پروفیسرز نے جو ہے وہ تھسیز چوری کیے ہیں اور انٹرنیشنل باڈیز نے ان پہ بابندی لگا دی ہے کہ یہ آئندہ تھسیز سبمیٹ تک نہیں کرا سکتے یہ میں آپ کو ٹاپ ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں یہ کوئی میرا جو ہے وہ ڈیگری کالی راولہ کوٹ نہیں ہے یا یونیورسٹی آف آزاد جمہن کشمیر نہیں ہے جو کہ ایک مزاق ہے یہ ایک بہت ہی ہے آئی ایسٹ ایلیٹ جو کلاس آپ نے وہاں پہ بٹھائی ہوئی ہے سب باہر سے پڑے ہوئے پروفیسر بٹھائے ہوئے ہیں ملینز آف ڈالرز جو ہیں آپ تنخوہوں میں خصرف کر رہے ہیں اور وہاں ایکڈیمیا کا یہ حالت ہے آپ اپنے ڈاکٹرز کی حالت دیکھ لیں آپ اپنے دوسرے جو ہے وہ شعبے دیکھ لیں تو اس میں تو لائر جا کے آخری سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بھی ظاہر ہے یہ رویہ ہوگا جو کسی طریقے سے بھی جسٹیپیکشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوسائٹی کو آپ نے جس گیر میں ڈالا ہوا تھا اس سے نکالنا پڑے گا آپ نے یہ جنرل زیاء اللہ کے زمانے سے لے کے جو سوسائٹی کے ایکل پہ اصال شروع کیا وزڈم پہ اصال شروع کیا سوچنے سمجھنے کے انداز پہ اور طریقے پہ اصال شروع کیا اور سوسائٹی کو ایک نہ سوچنے والی ایک ڈیڈ بارڈی کی شکل دے کر رکھ دیا اس کو اگر آپ اب سیدھا نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جی بشاہن صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس سارے عمل کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تو پاکستان بلکل جسے کہتے ہیں ڈیسیسٹر کے دہانے پہ کھڑا ہے کسی وقت بھی وہ پتال میں گر سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ already بدقسمتی سے گھرا ہوا ہے مگر on the other hand ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں اور ان کے یہ دعوے ایک بار پھر ہمارے سامنے آتے ہیں جو وہ شیخ حمزہ یوسف کو انٹرویو یا ان کے ساتھ conversation کے دوران کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو ایک welfare state بنانے کا وہ دعوے لے کر آئے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک غریبوں کی حالت نہیں صدرے گی کچھ نہیں ہوگا لیکن عملی طور پر جو ان کی deliverance رہی ہے for the past three and half years وہ تو غریب اور غربت کا شکار ہو رہا ہے انصاف ملنے کا کسی کو کوئی انکان نظر نہیں آتا ان کی تحریک انصاف کی government کے دوران تو دعوے جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں تو کیا اتنی بڑی جو اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہونے کی صورتحال میں یہ دعوے پھر matter کرتے ہیں دیکھیں جی یہ دعوے کے ایسے شخص کے ہیں جو unfortunately وہ جو آپ کہتے ہیں نا tunnel vision tunnel vision کا شکار ہے کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جس کے اردگرد کوئی دانشور نہیں ہے کوئی اس طرح کی کوئی نظریاتی کوئی جو ہوتی ہے نا education books کوئی internationally کوئی اس طرح کے جو source of communication ہوتا ہے جس میں آپ کم از کم اپنے خیالات کو double check کرتے ہیں جب آپ اس چیز پہ insist کرنا شروع ہو جائیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ہی درست ہے اور باقی پوری دنیا یا تو بالکل ہی جنونی ہے یا پاگل ہے یا آپ کے عقل کے سامنے وہ ابھی pre mature ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے نا کہ آپ اس طرح کی tunnel vision کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں جو ہم گزشتہ تین سال سے مسلسل دیکھ رہے ہیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ جو تصور پاکستان میں ابر گیا کہیں جا کے i don't know کہ یہ اس کا سیرہ جو ہے وہ مولانا محدودی کے سر باندھا جائے یا سید کتب کے سر لگایا جائے یا کس کے آتھ لگایا جائے لیکن جس دن یہ تصور پاکستان میں آ کے جڑا کہ جی ہم کوئی اسلام کے سپائی ہیں اور اسلام نافذ کریں گے اس دن سے مجھے لگتا ہے باقی کام انہیں توبہ پر نہیں شروع کر دی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں سکسٹیز اور سیونٹیز میں جب پاکستان میں سب سے مقبول ترین نعرہ جو ہے وہ آ رہا تھا کہ اسلام ہم نافذ کریں گے تو اس وقت عربوں کی بہت ساری جو کانٹریز تھی اس میں یہ نعرہ آ رہا تھا کہ ہمیں سیکولرزم چاہیے یہ جمال عبدالناصر اور اس طرح کے جو لوگ پیدا ہوئے ایک پوری جنریشن اس کو آپ ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے تھے اور اسلام جن لوگوں کا اصل اور نہ بچھونا ہے جن لوگوں کی لینگویج عربی ہے جو قرآن شریف کو اور عدیث کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں میں تو یہی دعویٰ کروں گا کہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں ہمارا مولوی مانے یا نہ مانے تو وہ چیزوں کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ گزشتہ پانچ سال سے دیکھیں سعودی عربیہ میں اور یونائٹیڈ عرب ایمرٹس میں وہاں کی جو لیڈنگ سکالرشپ ہے وہاں کا جو کلیرک ہے وہاں کا جو پولٹیکل ایلیٹ ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں آج صبح میں دیکھ رہا تھا کہ یونائٹیڈ عرب ایمرٹس نے یہ لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی جو ہوتی ہے ایک سلیپنگ پارٹنر ویڈوڈ میریج وہ اس کو ڈی کریمینلائز کر رہے اب آپ دیکھیں کہ اس طرح سعودی عرب نے اس طرح کے کتنے ڈراسٹک قسم کے ایکشن لیے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں جو ہم نے کریمینلائز کی ہوئی تھی اسلام کے نام پہ انہوں نے ان کو ڈی کریمینلائز کیا ہے ان اسی وقت وہ ایک تصور پیش کر رہے ہیں خصوصاً سعودی عربیہ اور یونائٹیڈ عرب ایمرٹس کے آئندہ درس سے بیس سالوں میں ہماری جو سوسائٹیز ہیں وہ کتنی ٹالرنٹ ہوں گی کتنی سیکولر ہوں گی اور کتنی زیادہ جو انٹرنیشنل ویلیوز ہیں انٹرنیشنل اخلاقیات ہے اور انٹرنیشنل وی آف لیونگ ہے اس کے ساتھ میچنگ ہوں گی ان کے اب قانون دیکھیں ایجنڈے دیکھیں اور اعلانات دیکھیں اس کے جواب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں لے کے ریاست مدینہ جو چودہ سو سال پر آنا ایک کانسپٹ ہے جس کا ظاہر ہے کہ وہ ایک مقصود آلات میں نہ ہمیں اس کے کوئی گائیڈنس موجودہ دور کی اخلاقیات پر ملتی ہے کہ ہم یہاں نظام کانسا قائم کریں نظام محشیت کانسا ہو یہ کرنسی کے ایشیوز سے کیسے ڈیل کریں آئی ایم ایف سے کیسے ڈیل کریں یہ چیزوں میں تو ظاہر ہے نہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان چیزوں کا کوئی سامنا نہیں تھا وہ ایک خود کفیل قسم کی ایک چھوٹی سی شہری ریاست تھی جیسے دنیا کے باقی ریاستیں تھی یونان میں چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں اس کو ہم لے کے بیٹھ گئے تو اس کا مطلب تو دو ہی ہیں یا تو ہم ٹانل ویجن کا شکار ہو گئے یا پھر یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہیں یہ وائد سلوگان ہے جس پہ بے وکوف بن سکتے ہیں اور چونکہ ہم نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا اگزشتہ تین سال میں آپ کے جتنے وعدے تھے دعوے تھے کلکولیشنز تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بیکار ثابت ہوئی تو اب آپ کو ایک بہت بڑا نعرہ چاہیے جس کو لے کے تو آپ عوام کو کہیں کہ جی اب ہم یہ طوفان برپا کرنے والے ہیں مذہب کے نام پر جو کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ آئیں مجھے تو یہ لگتا ہے بشان صاحب آپ نے کہا کہ جو صورتحال مدینہ کی ہے مدینہ تو آج کی کس بھی صدی کے مطابق اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہا ہے لیکن جو مدینہ نہیں ہے یعنی پاکستان آہ کا ملک وہ ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے آپ کو کرونے اولہ کی جانب لے کر جانا چاہ رہا ہے اور پھر آپ نے اشارہ دیا کہ عمران خان کو غالباً یہ نظر آتا ہے کہ ان سے کچھ ڈیلیور نہیں ہو سکا تو وہ اب پھر مذہبی نعرے لگا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب ڈیلیور کرنے کے وہ وعدے کر رہے تھے جب وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے تب بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے کہ میں ایک اسلامی ویلفر سٹیٹ بناوں گا میں ایک آہ ریاست مدینہ بناؤں گا جب وہ آگے اب ساڑے تین سالوں بعد دیکھ لیا کہ نیا ریاست مدینہ کا کانسیپ تو وہ خیر وہ کوئی اسٹیبلش نہیں کر سکے حتیٰ کہ پرانا ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی وہ عملی طور پر پیش نہیں کر سکے تو پھر یہ جو نان ڈیلیورنس کے بعد وہی وعدے دوبارہ کرتے چلے جانا اس کا کیا فائدہ ہے عوام تو یہ سب کچھ تماشے دیکھ چکی ہے پہلی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی بے شک عوام یہ تماشے دیکھ چکی ہے اور اس کا آپ نے یہ بڑی زبدست بات کی اور اس کا پروف یہ ہے کہ عوام نے جو ریلیجیس فورسز تھی یا ریلیجیس لی موٹیویٹڈ جو پولٹیکل فورسز تھی ان کو ریجیکٹ بھی کیا ہے ڈیمارکریٹک پروسس میں جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عوام یہ دیکھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں یہ جو مکسچر وہ اس وقت پیش کر رہے ہیں نا پاکستانی نیشنالیزم اور اسلامیزم کا ملاج علا کے یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے ایک پوٹینشل ہے عوام کو مس گائیڈ کرنے کا یہ جو اس سے پہلے اسلام کے حوالے سے نعرے لگتے رہے وہ بڑے پرخلوص قسم کے ایک تھا کہ چلیں ٹھیک ہے جی اسلام نافذ کر رہے ہیں یہ فرق ہوگا آپ کی زندگی میں پہلے یہ تھا اور یہ ہم کر دیں گے یہ اس طرح کا کوئی ایجنڈا بھی نہیں دے رہے اس کو بریک ڈاؤن نہیں کر رہے کہ یہ کہیں گے جی کہ یہ آپ کی جو میشیت ہے اس میں یہ خرابی ہے اور ہمارا جو اسلام آئیزڈ ایجنڈا ہے اس کی میشیت میں یہ فرق ہوگا ایک طرف تو ایک ہی سانس میں وہ آئی ایم ایف کو دنیا کی سب سے بڑی ریمیڈی قرار دیتے ہیں پاکستان کی مشکلات کے لیے اور ظاہر ہے کہ اس کے انٹرسٹ ریٹ کو گنتے ہیں کہ وہ چار پرسنٹ ہے یا سیون پرسنٹ ہے یا چین کا کرزہ ہے پاندرہ پرسنٹ جو آن ایتیکل سمجھا جاتا ہے اسلام کو چھوڑیں کسی بھی دنیا کے مذہب یا سوسائیٹی کے اندر اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم جی ریاست مدینہ لے کے آئیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ یا تو وہ مس گائیڈیڈ ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ممکن ہے وہ اس پر بلیو کرتے ہوں لیکن ان فیکٹ جو ہے یہ کوئی ان کا جسٹی فائی ایبل یا کوئی ایسی چیز نہیں جس کو وہ آرگومنٹ سے یا کسی مثال سے یا کسی طریقے سے جو ہے وہ ثابت کر سکیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جو کمران فیل ہو رہے ہوتے ہیں جن کی گریفت دار پر کمزور ہو رہی ہوتی ہے اور جن کو بہت بڑے بڑے احقائق اور مخالفت کا سامنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس طرح لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا طریقہ ڈھوڑتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں یہ دو نئی چیزیں میں نے دیکھی ہیں ایک جو پاکستانی نیشنلزم جو ایک نیا فینا منن ہے جس کے ساتھ ظاہر ہے ریلیجن کا ایک مکسچر ہے اور اس کے پیچھے لوگوں کی احساس محرومیاں احساس کمتریاں ان کے بہت سارے اس طرح کے جو ہے وہ پورا ملغوبہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ ساتھ میں اسلام آف ہو بیا جس کو رہاست مدینہ کے ساتھ جوڑ کے تو پیش کیا جاتا ہے تو پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھیں جہاں پہ آپ کا تین سو پروفسر انٹرنیشنلی بلیک لیسٹ ہو جائے کہ اس نے تھیسز چوری کیا وہاں سٹوڈنٹ کی انڈرسٹیننگ کتنی ایک ہوگی سوشل سائنسز میں تو وہاں اگر سٹوڈنٹ کی یہ حالت ہے تو عام آدمی کی انڈرسٹیننگ کیا ہوگی کہ دنیا کی ایکانومی کیسے چلتی ہے آئی ایم ایف کس چڑھیا کا نام ہے فری مارکٹ کیا ہوتی ہے تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ اگر اس طرح کے نعرے لے کے آئیں گے دیفینٹلی تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو جو ہے وہ اس طریقے سے عبارہ جا سکتا ہے انڈیا کے خلاف آپ جو ہے وہ پاکستانی نیشنلیزم کا ایک آرٹیفیشل آہ توفان کھڑا کر دیں انٹرنیشنل جو کیمیونیٹی ہے اس کے خلاف آپ اسلامافوبیا کا ایک جو ہے وہ آرٹیفیشل قسم کا ہوا کھڑا کر کے اور اس طرح آپ نے آپ کو جو ہے وہ ایک سپیریر مخلوق بنا کے پیش کریں تو یہ جو میس گائیڈی میں کہتا ہوں کہ یو تھا پاکستان میں جن کو بازابطہ طریقے سے نہ پڑھایا گیا نہ ان کو ڈیبیٹ کرنے کا موقع دیا گیا نہ ان کو سوچنے سمجھنے کی ازادی دی گئی نہ ان کو کمیونیکیٹ کرنے کی ازادی دی گئی گزیشتہ تیس پینتیس سالوں میں اور ایک خاص قسم کی کنٹرولڈ ویجن جو ہے وہ جو کریئٹ کی گئی وہ ظاہر ہے اس طرح کے ناروں کے پیسے چلیں گے اور یہ میں آپ کو بتا دوں اور یہی سب سے خوفناک قسم کی مجھے بات نظر آتی ہے اور مجھے یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ یہ جو نئی نئی جو ریلیجس پارٹیز کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے اور ان کو صاف کیا جا رہا ہے ان کے رضیوں میں جو ہوتے ہیں ان کے جو ماضی اس کو کلیر کیا جا رہا ہے یہ اس چیز کی طرف پیش کردمی ہے کہ یہ فیوچر میں ان کے اتادی ہوں گے تو اسلاما فوبیا ریاست مدینہ پلیس یہ جو مخلوق ہے اس کو ملا کے تو آپ بیس تیس لاکھ ووٹ تو ادھر ادھر کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ایک بہت بڑی کنفیوزڈ ہے جو پاکستانی بیسٹ کیمیونیٹی انٹرنیشنلی بیٹھی ہوئی ہے جس کو نہ تو پتا چلتا ہے کہ ہم مغرب کا حصہ ہیں یا مشرق کا حصہ ہیں ہم نے واپس جانا ہے یا یہاں رہنا ہے اس سوسائٹی کو گالی دینی ہے یا اس کی تعریف کرنی ہے تو ان کے لیے تو یہ بہت ایٹریکٹیو قسم کے نہ رہے ہیں چونکہ ان کو اندھرے میں کوئی لائٹ نظر آتی ہے بے شک وہ لائٹ آرزی ہی کیوں نہیں تو بشنی صاحب آخر میں اس ساری صورتحال کو انیلائز کرتے میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ مائن سیٹ کوئی نیا تو ہے نہیں لیکن آپ نے بہت اچھے اندازہ انیلائز کیا کہ پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی کنفیوز تعداد ہے پاکستان کے اندر بسنے والے عمران خان جیسے لیڈر وہ نہ صرف کنفیوزن کا شکار ہیں بلکہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرس بھی اس میں ہیں دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں تو اس ساری صورتحال میں جو پھر سوسائٹی کا مستقبل ہے آج کی اس اکیزویں صدی میں وہ تو پھر بہت ہی مختوش مجھے نظر آتا ہے آپ کو کیا صرف مختوش نظر آتا ہے یا اس میں کوئی بہتری کا بھی کوئی امکان ہے دیکھیں بہتری کے جو اس میں امکانات ہوتے ہیں نا وہ دن بہ دن وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور عمران طبقہ جو ہے وہ جس طرح کا ٹریلر ہمیں دیکھا رہا ہے نا وہ جو ٹیپ آف دی آئیس برگ اس کے پیچھے دیکھ کے تو مجھے لگتا ہے کہ حالات بڑے مختوش ہیں اسٹاری کے لیے آپ دیکھتے جائیں کہ ایوب خان جیسا آدمی جو ہے جس کے سیکولر انہیں پہ نان ریلیجس انہیں پہ لیبرل انہیں پہ پتہ نہیں کیا کیا انہیں پہ کوئی کسی کو اتراز نہیں تھا تو الیکشن میں جب آکے وہ فانس گیا تھا فاطمہ جناہ کے خلاف تو اس نے کیا کیا اربی جو ہے وہ اختیار نہیں کیے تھے خود ظلفقار علی بوٹو جیسا آدمی جو ہے جس نے کلیریکیزم کے آگے کس طریقے سے سرینڈر کر کے کس طرح کی پاکستان کی ایسے قانون بنا دیئے تھے جو ممکن ہے مولاں بھی نہ بنا سکیں یہ یہ پوری اسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ آلات مخدوش ہوں گے اور یہ جو اس وقت ریجیم بیٹھا ہوا ہے یہ ریلیجن کو ایک ٹول سمجھ کے یوز کرے گا اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ ان کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا جو ہے ایک خوفناک دور آنے والا ہے آپ نے بہت ہی بے باک انداز میں صورتحال بیان کی اور وہ صورتحال بیان کی جو ہمیں دیکھ بھی رہی ہے اور جس سے پاکستان کا سماج نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانیوں کی اکثریت بھی باہر نکلتی نظر نہیں آ رہی باتچیت بشانی صاحب کے ساتھ ہم نے کی اور انہی سلکتے مسائل پہ تھرڈ اپینین میں باتچیت ہم آئندہ ہفتوں میں بھی لاتے رہیں گے آج کا تھرڈ اپینین برسر حمید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل پر آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس پہ نوٹیفکیشن پٹن